مائگرین ایک عام بیماری ہے جس میں جس کا ایک دوسرا نام آدھا سی سی بھی ہے اور گریک میں اس کو ہمیکرینیا بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ درد اکثر آدھے سیر میں شروعات کرتا ہے اور پھر کبھی کبھی پورے سیر میں پھیل جاتا ہے ایک عام آدمی کو یہ بیماری ہوتی ہے اور اس کے جو پریولنس ہے پاپولیشن میں وہ کافی زیادہ ہے اور بچوں میں لڑکوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے یہ برابر ہو جاتا ہے لڑکے لڑکیوں میں برابر پائی جاتی ہے اور جیسے عمر بڑھتی ہے لیٹر ایج میں عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے اس کے لکشن عموماً سردرد سے پہلے ایک محسوس ہونے کی پتہ لگتا ہے مریضوں کے مجھے آج سردرد ہونے والا ہے جس میں گرگردن میں اکڑن محسوس ہوتی ہے کچھ لوگوں کو آنکھوں کے آگے ستارے یا روشنی یا آتش بازی جیسی پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے کئیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف کا ویژن کم پڑھ جاتا ہے یا دندلہ پڑھ جاتا ہے ان لکشنوں کے پہ کے بعد مریض کے سردرد شروع ہوتا ہے دیرے دیرے جو تیز بہت تیز ہو جاتا ہے زیادہ تر آدھے سر میں ہوتا ہے لیکن کئی مریضوں میں یہ پورے سر میں اور گرگردن تک پھیل جاتا ہے اس کے بعد مریض کو آواز سے پریز رہتا ہے وہ روشنی سے گھبراتا ہے اور ایک آنکھ میں جانے کی کوشش کرتا ہے جہاں وہ سکون سے لیٹ سکے کئی بار نیند کے بعد درد دیرے 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 کم پڑھ جاتا ہے اُلٹی ایک کومن سمٹم ہے مائگرین کا جس میں سردرد کے ساتھ ساتھ اُلٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اب ہم چکر محسوس ہوتے ہیں مائگرین جن مریضوں کو ہوتا ہے ان کو کئی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جیسے کچھ کھانے ہیں جن کی وجہ سے خادے پردارت ہیں جن کی وجہ سے مائگرین کا دورہ پڑھتا ہے ان میں امومن چیز چوکلیٹ کئی بار کیلہ ان سے مائگرین کا دورہ پڑھ سکتا ہے تو اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی خادے پردارت سے آپ کو سردرد شروع ہوتا ہے تو اس کا سیوان نہ کریں کچھ فروٹ جوس سے مائگرین میں ریلیف بھی ملتا ہے جیسے انگور کا جوس، سیو کا جوس اور ٹماٹر، گاجر کے جوس سے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی محسوس ہوتا ہے مائگرین کے درد میں زیادہ کچھ لوگوں میں مائگرین کا دورہ پڑھنے کی وجہ نیند کی کمی یا بس میں سفر، لمبا سفر اور عورتوں میں کئی بار مہینہ آنے کے پہلے مائگرین کا دورہ پڑھ سکتا ہے جن لوگوں کو مائگرین کے دورے پڑھتے رہتے ہیں ان کو ڈاکٹری سلا کی ضرورت پڑھتی ہے جس سے وہ بار بار اپنا دن قراب ہونے سے بچ سکیں اور ریگولر ٹریٹمنٹ لیں اگر اس کی فریکوینسی بہت کم ہو تو کئی بار معمولی پین کلر سے بھی کام چل جاتا ہے لیکن دیرے دیرے عمومان دیکھا گیا ہے کہ مائگرین کسی نہ کسی سکیج پہ ڈاکٹری سلا کی ضرورت پڑھتی ہے اس میں جو علاج میں پھیلا ہے قدم ہے وہ تو یہ ہی ہے کہ جو پریسپیٹیشنز ہیں جن کی وجہ سے یہ دورہ ٹریگر ہوتا ہے وہ اوائٹ کیے جائیں جن میں جیسے میں نے جو خادے پداز ہوتا ہے ان کا سیون نہ کریں بھوکے پیٹ نہ رہیں اور پانی زیادہ پیئیں ان سب کے باوجود کئی بار دوائی کی ضرورت پڑتی ہے اور ریگولر دوائی کھانے سے یہ دورے دب جاتے ہیں یہ دوائیوں کا جو سیون ہے کئی بار لمبے سمیہ تک کئی مہینے اور کئی سالوں تک لینا پڑتا ہے الگ الگ دوائیوں کے گروپ ہیں مائگرین کا دوڑہ پڑھنے کے سمیں الگ دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے جس سے وہ درد کم ہو سکے اس میں انالجیسکس کا یوز ہوتا ہے پلس اور دوائییں ہیں جس سے کی ایمیجیٹ ریلیف مل سکے دوسرا علاج پدیدی اس پر ہے کہ دورے نہ پڑھیں جس کے لیے لگتار دوائی کا سیون ضروری ہے بیچ بیچ میں بند کرنے سے یہ علاج کامیاب نہیں ہوتا ہے دوائیوں کے ساتھ اپنے آپ دوائییں لینا ایک غلط قدم ہوتا ہے جس سے کی عادت پڑھتی چلی جاتی ہے درد کی دوائیوں کا سیون کرنے کی جس کا کوپ رباو کڈنیوں پر پڑھتا ہے اور آگے چل کے پرونے کڈنی ڈائنیج کی سمبھاونا بن جاتی ہے موسیقی